سردار صاحب کی طرقے میں سردار صاحب کیا فیلنگ ہے اور وہ ان کی کیا فیلنگ ہے اس وقت سردار صاحب آپ کو تمام لوگ جو ہیں وہ خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں مبارک بھی دے رہے ہیں اور بھٹو کے نعرے بھی میں سن درہا ہوں دیکھیں جی میں اپنے بھائی سردار خان نیازی کا ان کی ٹیم کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ سب اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کا میں سمجھتا ہوں خصوصی کرم ہے کہ اللہ نے مجھے حسنہ دیا حمد دی جو میں نے کیا وہ میں نے اپنے اس وطن کے لیے کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں قوم کا ہر نوجوان یہ تحیہ کر لے کہ اس وطن کو ہم نے بچانا ہے صاحب میں وہ فیلنگ دیکھنا چاہ رہا ہوں سننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ گھر سے نکلے آپ نے کیا سوچ کے نکلے یہ سوچ کے نکلے تھے کہ جو چھ گھنٹے سے ایک شخص نے محبوس بنا کر رکھا اسلامباد کو اس کو آپ ازاد کروائیں گے دیکھیں یہ اللہ کا کرم تھا لیکن جب میں گھر سے نکلا تو میں یہ فیصلہ کر کے آیا تھا کہ آج میں نے یا اس کو ختم کرنا ہے یا اپنی جان اس وطن پر قربان کرنی ہے اور یہ اللہ کا کرم ہوا اللہ نے یہ فضل کیا جو میری خواہش تھی کہ وہ بیٹا اور بیٹی محفوظ رہے ہیں اور میری بہن محفوظ رہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ بچی بھی بچ گئی وہ بچہ بھی بچ گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیڑ لگ ہوتی کہ اگر وہ بچہ یا بچی ساتھ سے میں زخمی ہوتے اور یہ سب اللہ کا کرم ہے سردار خان لیازی صاحب نے اعلان کہ ان بچوں کی کفالت دیکھیں وہ میں کہا چکا ہوں سردار خان لیازی صاحب نے پانچ سو بچوں کی کفالت کرنی ہے میرے پاس تو آزاروں بچے ہیں قوم کے سردار خان لیازی صاحب پانچ سو بچوں کی کفالت کرنی ہے بلکل اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت